کئی زمانوں سے جاری ہے گفتگو ان کی جنہوں نے صرف تیرے سٹھ فرس کلام کیا کئی زمانوں سے جاری ہے گفتگو ان کی جنہوں نے صرف تیرے سٹھ فرس کلام کیا حدیثِ خدسی ہے حدیث شریف میں یہ بات صاف ظاہر ہے حدیثِ مقدسات سے یہ بات صاف ظاہر ہے کہ حضور نہ ہوتے تو نہ یہ چاند ہوتا نہ یہ ستارے ہوتے نہ یہ روشن ہوتے نہ یہ سورج ہوتا نہ یہ زمین ہوتی نہ زمین کی طبقات ہوتے نہ سمندر ہوتا نہ سمندر کی تغیانی ہوتی نہ لہرے ہوتی نہ یہ لائٹس ہوتی میاں یہاں تک کہتا ہوں نہ آدم ہوتے نہ عیسیٰ ہوتے نہ موسیٰ ہوتے نہ شیش ہوتے کچھ نہ ہوتا میرے رب نے جب حضور کو پیدا کرنا منظور کیا ہے تو یہ ساری کائنات وجود میں یہ ساری کائنات وجود میں میں نے تمہید کی تھی وہ چاند بھی نہیں ہوتے ستارے بھی نہیں ہوتے سورج بھی نہیں ہوتا سمندر بھی نہیں ہوتا زمین بھی نہیں ہوتے اس کے طبقات بھی نہیں ہوتے کچھ نہیں ہوتا امام اہل سنت اس احادیث کا نقشہ کھیشتے ہیں مصرہ لکھتے ہیں کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا آج وہ سنا رہا ہوں جو کئی نہیں سنایا اور کبھی نہیں سنایا آپ کے لیے بچا کے رکھا تھا منجھنپور والوں کی نظر کرنے لگاؤں مستدد کبھی نہیں سنا ہوگا آپ آج پہلی بار پڑھنا ہوں ذرا ساتھ دل لگا کر سنیے گا پوری توجہ میری طرح ہر ایک شخص سے دعائیں چاہوں جتنے بھی یہ حضور کے عاشق پیٹھیں اگر حضور نہ ہوتے تو کیا کیا نہیں ہوتا پہلا بل ملاحظہ ہوتا ہے امام اہل سنت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے یار اوچھی بولیں وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا میں کہنا ہوں کیا کیا نہ تھا کیا کیا نہ تھا سنیے وہ چاند نہ سورت نہ ستاروں کو بناتا گلشن ہی بناتا نہ بہر تلاتم کو نہ دھاروں کو بناتا نہ موج نہ دریہ نہ کناروں کو بناتا نہ موج نہ دریہ نہ کناروں کو بناتا دنیا کا کہیں نام و نشان تک نہیں ہوتا دنیا کا کہیں نام و نشان تک نہیں ہوتا ہرگز نہ زمینوں کے وہ طبقات بناتا نہ لوح و غلم و عرض و سمابات بناتا مجھے نہیں لگتا کہ حضور کا عاشق اس برن کو سن کر کے بیٹھا رہے مجھے نہیں لگتا باقی آتی مردی وہ چاند نہ سورج نہ ستاروں کو بناتا گلشن ہی بناتا نہ بہاروں کو بناتا نہ بہر تلاتوں کو نہ دھاروں کو بناتا نہ موج نہ دریا نہ کناروں کو بناتا بوتے نہ محمد تو گمہ تک نہیں ہوتا دنیا کا کہیں نام و نشان تک نہیں ہوتا ہرگز نہ زمینوں کے وہ طبقات بناتا نہ لوح و غلم و عرض و سمابات بناتا نہ دن ہی بناتا نہ کبھی برات بناتا سردی نہ وہ گرمی نہ وہ برزات بناتا رانہ یہ دنیا کی دو سوغان ملی ہے صدقے میں ہم حد کے یہ خیرہ ہرگز میں زمینوں کے وہ طبقات بناتا نہ لوہو قلم عرض و سماوات بناتا نہ دن ہی بناتا نہ کبھی رات بناتا سردیو نہ وہ گرمی نہ وہ برساس بناتا رانہ یہ دنیا کی جو سوغان ملی ہے صدقے میں محمد کے اچھی بولیں صدقے میں محمد کے صدقے میں محمد کے خیرات ملی ہے ایک بند سوئیں پہلے میمبر کی دعائیں چاہوں صدقے میں محمد کے خیرات ملی ہے ہوتے نہ کہیں برغو سمر شولہ شبنم ہوتے نہ کہیں برغو سمر شولہ شبنم کوسر کا تصبر نہ کہیں چشمے زمزم زاہد نہ گناہگار نہ جنرد نہ جہنم جنات نہ حیوان نہ ہوتے بنی آدم جنات نہ حیوان نہ ہوتے بنی آدم جنات نہ حیوان نہ ہوتے بنی آدم یہ منزلیں آپ آگ میں جتنے بھی جنے ہیں یہ منزلیں آپ آگ میں جتنے بھی جنے ہیں یہ منزلیں آپ آگ میں جتنے بھی جنے ہیں سب آمدے سرکار کے صدقے میں بنے ہیں سب آمدے سرکار کے صدقے میں بنے ہیں ایک بند اور پر دوسر سنیں گے آپ ہوتے نہ کہیں برغو سمر شولہ شبنم کوسر کا تصبر نہ کہیں چشمے زمزم زاہد نہ گناہگار نہ جنرد نہ جہنم جنات نہ حیوان نہ ہوتے بنی آدم یہ منزلیں آپ آگ میں جتنے بھی جنے ہیں سب آمدے سرکار کے صدقے میں بنے ہیں نہ آگ نہ مٹی نہ ہوا اور نہ پانی سنیوں نہ آگ نہ مٹی نہ ہوا اور نہ پانی بچپن نہ لڑکپن نہ بھلہاپا نہ جوانی نہ آگ نہ مٹی نہ ہوا اور نہ پانی بچ پن نہ لڑک پن نہ بڑھا پا نہ جوانی دریا نہ سمندر نہ سمندر کی روانی الفاظ بناتا نہ بناتا وہ معانی الفاظ بناتا نہ بناتا وہ معانی سب جس کے تصدق میں رقم زیرو زبر ہیں حسنین کے نانا ہے وہ زہرہ کے پدر ہیں سب جس کے تصدق میں رقم زیرو زبر ہیں حسنین کے نانا ہے وہ زہرہ کے پدر ہیں پر دیدار عشقوں سے وضو کرنے لگی جب بھی دنیا ان کے در کی گفتگو کرنے لگی حسرت زیدار عشقوں سے وضو کرنے لگی چادر زخم جدائی ہو رہی تھی تار تار ان کی رحمت مسکرائی اور رفو کرنے لگی چادر زخم جدائی ہو رہی تھی تار تار ان کی رحمت جب بھی دنیا ان کے در کی گفتگو کرنے لگی حسرت دیدار عشقوں سے وضو کرنے لگی چادر زخم جدائی ہو رہی تھی تار تار ان کی رحمت مسکرائی اور رفو کرنے لگی جس کے بھی دل میں الفت شاہ امم نہیں جتنا بھی محترم ہو مگر محترم نہیں احمد پراز کہتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں تب جو ہے سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں دیکھئے یہ تو ممکن ہے کہ ہم ٹھنڈ کے موسم میں کشمیر شلے جائیں یہ تو ممکن ہے کہ ہم بھریہ کے چھتے میں جا کر کے مصافہ کنکل دیں یہ تو ممکن ہے کہ ہم شیر کی غار میں چلے جائیں مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دانشور کی طرح سنتے رہیں اور ہم پاگل کی طرح سناتے رہیں جاتے ہیں دنیا پڑی ہے بیٹھ جائیں گے کہیں کیا جہاں میں آپ ہی کا سایہ دیوار ہے احمد پراز کہتے ہیں غدل کے مسرے ہیں سنا ہے بولے تو باتوں سے بھول جھڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں سنا ہے دن میں اسے ٹتلیاں ستاتی ہیں سنا ہے رات میں جگنوں تہر کے دیکھتے ہیں یہ پڑو سے ملک احمد پراز تھے جب یہ زمین خاجہ کے ہندوستان میں آئی خاجہ کے ہندوستان میں آئی تو دیکھئے کیسے مسلمان ہو رہی ہیں میرے ایک دوست نے کہا نبی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں نبی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں چمک جو عرش پہ جاتی ہے فرش محفل کی مکی ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں مکی ادھر کے نظارے ادھر کے دیکھتے ہیں کرم نبی کا پرستہ ہے جب زمینوں پر ہوا کے دوست پہ بادل تہر کے دیکھتے ہیں کرم نبی کا پرستہ ہے جب زمینوں پر ہوا کے دوست پہ بادل تہر کے دیکھتے ہیں اگر آپ شیر سنتے ہوں گے تو ایک شیر پڑھتا ہوں جبکہ مجھے یقین ہے کہ آپ شیر آپ شیر مگر یہ آزمائش ہے آپ کی نبی کا چہرہ لہد میں اتر کے دیکھتے ہیں جو زندگی میں نہ دیکھا تو مر کے دیکھتے ہیں کرم نبی کا پرستہ ہے جب زمینوں پر ہوا کے دوست پہ بادل تہر کے دیکھتے ہیں نشانے پائے نبی کس قدر حسین ہے تو کہ آئینے بھی تجھے بن سبر کے دیکھتے ہیں نشانے پائے نبی کس قدر حسین ہے تو کہ آئینے بھی تجھے کہ آئینے بھی تجھے بن سبر کے دیکھتے ہیں زیائے ہدایت کے پھے لانے والے نورے خدا بنے کی وہ آنے والے نورے خدا بنے کی وہ آنے والے سیرا جمع مونی را سیرا جمع مونی را ہے کہ لانے والے جمع کی تجھے سپاپے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے جمع کی تجھے سپاپے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور اسے پہتا ہوں علماء کرام کی دوائے جاتا ہوں سہیتی کو مردہ جو کہتا ہے والا شہیتی کو مردہ جو کہتا ہے والا وہ جھوٹا ہے باطل عقیدہ ہے والا اور عقیدہ یہ سچا عقیدہ ہے والا تو زندہ ہے والا میرے چشے میں عالم سے چھپ جانے والا تو زندہ ہے والا تو زندہ ہے والا میرے چشے میں عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھے سپاپے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور شپتوں سہیتی صاحب آپ کی دعای چاہتا ہوں درمہ پس ودو یا رسول اللہ اور دور سے یا رسول اللہ کرم ہوگا آقا مجھے ساتھ لے لو کرم ہوگا آقا مجھے ساتھ لے لو خدارہ خدارہ مجھے ساتھ لے لو خدارہ 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 مجھے ساتھ لے لو اور غریبوں کے داتا غریبوں کے داتا مجھے ساتھ لے لو میں مجھے ساتھ لے لو نارے تکبیر نارے رسالت کلام اعلیٰ حضرت مسمک اعلیٰ حضرت کرم ہوگا آقا مجھے ساتھ لے لو خدارہ 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 مجھے ساتھ لے لو اور غریبوں کے داتا مجھے ساتھ لے لو میں مجھے ساتھ لے لو میں مجھے ساتھ لے لو میں رس سے میری جا بچاتا نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت سرکار کیامات مکی کیامات ماشا اللہ ماشا اللہ اللہ پاک سب کو سلامت کرم ہوگا آقا مجھے ساتھ لے لو خدارہ خدارہ مجھے ساتھ لے لو خدارہ خدارہ مجھے ساتھ لے لو غریبوں کے داتا مجھے ساتھ لے لو میں مجھر میں ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو خدارہ 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 مجھے ساتھ لے لو میں جا بچاتا حقیقتیں یہی ہیں نہیں ہیں فسانا ہے ممتازی لازم جہاں کو بتانا ہے ممتازی لازم جہاں کو بتانا اور پیام رضا جاں کے گھر گھر سنانا رضا نفی سے دشمنے دمیں نہ آنا کہا تم میمے دیکھیں ہے جنجرانے والے چمک تجھے صفات ہیں سبول والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے چمکا دے چمکا دے چمکا